جیسے کہ 2021 بھی ختم ہونے کو آ چکا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سی موویز ریلیز ہوئی ہیں جن میں کافی ساری سپر ہیرو موویز ہیں اس کے علاوہ ہورر ہے ڈراما ہے لف سوریز میسٹری یہ بہت سارے جانرز ہیں جن میں یہ موویز ریلیز ہوتی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ گیارہ سائی فائی موویز ہیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس سال میں نے دیکھی مجھے اچھی لگی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں اور اس ویڈیو میں میں نے سپر ہیرو موویز کو انکلوڈ نہیں کیا اس کے علاوہ بہت سی ایسی سائی فائی موویز تھی جو ہورر بھی تھی ان کو بھی انکلوڈ نہیں کیا میں نے اور وہ موویز جو بہت زیادہ فیموس ہیں انڈیا پاکستان بنگلیش میں بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے ان کو بھی انکلوڈ نہیں کیا اور یہ لسٹ کوئی پرٹیکلر آرڈر سے نہیں ہے یعنی کہ اگر پہلے نمبر پہ کوئی مووی ہے تو وہ پہلے نمبر پہ ہے اور اس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ایسا کوئی نہیں ہے رینڈم ہے جو میرے سامنے آتی جو میں نے دیکھی تھی جو مجھے یاد آئی وہ میں نے سارے لکھ لی اور ان کو رینڈم لی ترتیب سے جو ہے میں باتار ہوں تو اس لسٹ پر پہلے نمبر پہ میرے پاس جو مووی موجود ہے اس کا نام ہے بوس لیول بوس لیول بڑی ایک سیمپل سٹوری ہے اور ملزہ سٹوری ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے روئے جو کہ ایک ٹائم لوپ میں پھل جاتا ہے وہ ٹائم لوپ اس طرح کا ہے کہ وہ جب بھی صبح اٹھتا ہے تو لوگ اسے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ اس مووی میں تقریباً سو سے زیادہ دفعہ مارا جا چکا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ وہ اس ٹائم لوپ میں کیوں پھسا ہے کس نے پھسایا ہے کیسے پھسا ہے وہ ڈیلی صبح اسی روٹین میں اٹھتا ہے لوگ اسے آتے ہیں مارنے کے لیے اسے مارتے ہیں جل جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو سٹوری اسی کے اراؤنڈ ہے کہ وہ کس طرح فائنڈ کرتا ہے کہ اسے ٹائم لوپ میں کس نے پسایا کس وجہ سے پسایا اور کس کام کے لیے پسایا تو سٹوری اتنی زیادہ کوئی کمپلیکس نہیں ہے سٹوری سٹیٹ فارورڈ ہے مزیدار ہے ایکشن مزیدار ہے اسیسن جو ہیں اس میں وہ بھی مزیدار ہیں تو آپ کو مووی دیکھ کے مزائے گا دوسرے نوبر پر جو مووی ہے اس لسلسل میں میرے پاس وہ ہے The Tomorrow War اس مووی کا یقینہ آپ لوگوں نے کئی نہ کئی ذکر ضرور سنا ہوگا اس کا ٹریلر بھی دیکھا ہوگا کیونکہ اس میں کرس پرٹ ہے اور اس مووی کی وجہ شہرت بھی یہی ہے کہ اس میں کرس پرٹ کو کس کیا گیا ہے اور اس مووی کی سٹوری بھی کوئی ایسی مائنڈ باغلنگ یا مائنڈ بینڈنگ نہیں ہے سٹریٹ فارور سٹوری ہے جو کہ آپ کو ٹریلر سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ سٹوری کیا ہے بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کا جو فیوچر ہے اس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو انسانوں کو مار رہے ہیں اور ان کا فیوچر خطرے میں ہے تو فیوچر کے لوگ واپس آتے ہیں دوہزار بیس میں یا بدہ نہیں کب کا ہے مجھے یاد نہیں ایکزیکلی تو اس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈرافٹ کرنے آئے ہیں لینے آئے ہیں جو کہ جا کے فیوچر میں لڑ سکیں اور اس میں کرس پیٹ کا جو کریکٹر ہے وہ بھی ڈرافٹ ہو جاتا ہے اور اس کو بھی آرمی کی ٹریننگ ہو جاتا ہے جو بھی ایکویپنٹ پروائیڈ کر کے اس کے فیوچر میں لے جاتا ہے اور اسے ایلینز کو ختم کرنے کا کام دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ جو ڈرافٹ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سپیسیفک ٹریننگ نہیں ہوتی لیکن کرس پیٹ کا جو کریکٹر ہے وہ آرمی کا حصہ رہا چکا ہے تو اس کے پاس آلڈری کام بیٹ ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ اس کے لئے کافی مردگار ہوتی ہے اس پورے مشن میں تو یہ مووی فیملی مووی کی طرح ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی مل کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور رہا وہ سوال جو آپ لوگ نے پوچھنا ہے کمنٹ میں کہ کیا یہ مووی ہندی میں اویلیبل ہے تو ہاں یہ مووی ہندی میں اویلیبل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہندی میں اور اس سے پہلے جو مووی میں نے بتائی ہے وہ ہندی میں اویلیبل نہیں ہے میرے خیال سے نیکس مووی اس لسٹ میں میرے پاس جو موجود ہے وہ ہے سپیس سویپرز بیسیکل یہ ایک ساؤتھ کورین مووی ہے اور یہ بھی ہندی میں انگلیش میں اور اورجنل لینگن میں موجود ہے اور یہ اس لسٹ کی انٹرٹیننگ موویز میں سے ایک ہے سائی فائی تو ہے ہی لیکن ساتھ میں انٹرٹیننگ بھی ہے اور سٹوری بھی کافی یونیک ہے سینمیٹوگروفی بھی کافی یونیک ہے کافی مزہ آتا ہے دیکھ کے اور اس مووی کو دیکھ کے آپ کو فیل ہوگا کہ ساؤتھ کورین سینما جو ہے وہ کتنا زبردست ہے اور اس مووی کی سٹوری ٹونٹین نائنٹی ٹو میں ہے یعنی کہ بہت دور کے فیوچر میں ہے جہاں پر ارتھ کے حالات تو ٹھیک نہیں ہے وہاں پر لوگ نہیں رہ سکتے تو وہ لوگ سپیس میں اوربٹس میں رہتے ہیں تو اس مووی میں ایک شپ ہے جس کے تین چار لوگ کریو میمبرز ہیں اور ان کو ایک دفعہ ایک کنٹینر میں سے ایک بچی ملتی ہے جسے وہ اپنی شپ میں لے آتے ہیں اور تب انہیں نیوز سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے یہ بلکہ روبوٹ ہے اور کافی ڈیڈلی روبوٹ ہے تو وہ لوگ سارے نلے ہوتے ہیں ان میں ایک روبوٹ بھی ہوتا ہے ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہوتے تو وہ سوچتے ہیں کیوں نہ اس روبوٹ بچی کو بیچ کر پیسہ کم آیا جائے تو ساری سٹوری اس کے اراؤنڈ ہی ہے تو مووی کافی اچھی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کو یہ مووی دیکھ کے ضرور مزائے گا اس لس میں میرے پاس جو نیکس مووی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ میری یہ لس دیکھیں گے پوری گیارہ موویز کی تو اس میں آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ یہ جو موویز ہیں ان میں بڑی بڑی کاسٹ ہے بہت بڑا بجٹ ہے اور بہت زیادہ پیسہ لگا ہے اس کے اوپر لیکن اس مووی میں ایسا نہیں ہے یہ مووی ایک سنگل کریکٹر بیس مووی ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہے تو اس مووی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی ایک میڈیکل سٹیسس ٹیوب میں سے اٹھتی ہے اور اس کو یہ نہیں یاد کہ وہ یہاں پر آئی کیسے کون اسے لائے اور کیا سیچویشن تھی کہ اسے یہاں پر آنے پڑا یعنی کہ اس کی کوئی میموری نہیں ہے اس کے پاس اب سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی میموری واپس لانے کی کوشش کرتی ہے جوڑتی ہے پیسیس کے یار یہ کیا ہوا ایسے کیا ہوا کب کیا ہوا تو وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنی میموری بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیسے وہ یہاں پر آئی اور سب سے زیادہ مزے کی بات ہے کہ وہ جس ٹیوب میں ہے اس جگہ پر آکسیجن لیول آہستہ آہستہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے اور اس سے پہلے اسے سارا کچھ یاد کرنا ہے تاکہ وہ آکسیجن کو دوبارہ بہار کرسکے تو سٹوری بڑی زبردست ہے مجھے بڑا مزا ہے تو آپ لوگ کو بھی یقین مزا ہے گا اس لئے میں نے اس کو اس لسٹ میں ڈالا نیکس مووی اس لسٹ میں میرے پاس جو موجود ہے وہ ہے فری گائے اب فری گائے کا یقین آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں تھوڑا آئیڈیا دیتا ہوں ایک گیم ہے بہت زیادہ لوگ اسے کھیلتے ہیں اور ویرچول انوارمنٹ میں کھیلتے ہیں جس طرح جیٹی ہے نا اس کی طرح تو وہاں پر جو رائن رینالڈ کا کریکٹر ہے وہ ایک این پی سی ہے یعنی کہ نون پلیئر کریکٹر ہے لیکن اس کے اندر کانشنس آ جاتی ہے اور وہ بھی گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور ساری کہانی اسی کے آراؤنڈ ہے تو اس میں انہوں نے گیمنگ ورلڈ کا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیا ہے اور یہ مووی بھی ہندی میں اویلیبل ہے اور آپ آسانی سے اسے ڈھونڈ کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس لسٹ میں جو نیکس مووی میرے پاس ہے وہ پوری اس لسٹ کی سب سے کریزی مووی ہے کیونکہ اس میں نکلس کیج ہے اور جس مووی میں نکلس کیج ہو اور وہ مووی کریزی نہ ہو وہ ایسا ہوئی نہیں سکتا اور اس مووی کا نام ہے پریزنرز آف گھوست لینڈ تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ قیدی ہے یعنی کہ نکلس کیج اس کو ایک بندہ بلاتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی گم ہو گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ قیدی اس بچی کو ڈھونڈے اب جہاں وہ گم ہوئی ہے جس جگہ پر جانا ہے اسے وہ اسے کہتے گھوست لینڈ جہاں پر تباہی ہی تباہی ہے تو کافی ایک انٹرسنگ سٹوری ہے مزہ آئے گا آپ کو دیکھ کے اور کافی کریزی مووی ہے یہ اور یہ مووی ہندی میں مجھے تو نہیں ملی باقی اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ مووی ہندی میں available ہے تو کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مووی ہندی میں نہیں ہے ہاں فین ڈب ہے لیکن اوریجنل جو ڈب ہوتی ہے ہندی میں وہ نہیں ہے نیکس مووی اس لیس میں میرے پاس جو موجود ہے وہ ہے فینچ اور یہ مووی سبر کے ساتھ تسلی کے ساتھ دیکھنے والی ہے آپ کو مزہ دے گی لیکن اگر آپ ایسے سوچیں گے کہ یار شروع میں ایسے دھماکے والے ایکشن ہو ایسا کچھ نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں سبر کا پھل میٹھا ہوتے تو آپ کو اس مووی میں وہ سبر کا پھل میٹھا ملے گا تو سٹوری اس کے کافی بات کی ہے کہ جب ایک سولر فیر کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی تباہی یا ریت کے طوفان پھیلے ہوئے ہر طرف تو ان میں جو ٹوم ہینکا کریکٹر ہے وہ اپنا ایک روبر لے کر گھوم رہا ہے اور چیزیں تلاش کر رہا ہے اور کسی بھی طرح ریت کے طوفانوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ بچ نہیں پا رہا کیونکہ طوفانوں کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس گھر میں ایک کتہ ہے جس کی وہ دیکھ بال کرتا ہے اور اس مووی میں وہ ایک روبر برانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے لیٹل فش لیٹل فش بیسیکلی سٹوری ہے ایک کپل کی ان کی نئی نئے شادی ہوئی ہے اور ان میں سے ایک کو ایک وائرس چمڑ گیا ہے اب یہ سٹوری بیسیکلی اس دور کے لحاظ سے بنائی گئی ہے کہ جب ہر طرف کرونا پھیلا ہوئے لوگ مر رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک مووی بنائی ہے مووی تھوڑی سی لف سٹوری اور جو ہے وہ سائفہ بیسے لیکن آپ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو وائرس ہے اس کی وجہ سے میموری جاتی ہے بندے کی تو ان کی شادی تو ہوئی ہے اور ان میں سے ایک کو وائرس آ گیا ہے لیکن ان کی میموری جا رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھول رہے ہیں تو سٹوری اسی کے اراؤنڈ ہے ساری اور مزیدہ سٹوری ہے سلو ہے لیکن مزیدار ہے تو اگر آپ کسی کو رومینٹک مووی جو ہے وہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں سائفہ والا فیکٹر بھی ہو تھوڑا تو وہ یہ مووی پرفیکٹ ہے اس مووی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مووی میں جو مین لیڈ ہے ان کی کیمیسٹری آپس میں بڑی زبردست ہے کوریوکرفی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور مووی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ مووی بھی ہندی میں اویلیبل نہیں ہے نیکس مووی جو میرے پاس اس لسٹ میں موجود ہے وہ ایک سائفہ ڈراما ہے اور اس مووی کا نام ہے سٹو وے یہ سٹوری تین ایکسوناٹس کی ہے جو مارس پہ جارے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ مارس پہ لائف کو ڈونڈا جائے یا اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ مارس پہ لوگ رہ سکے اور یہ مشن دو سال کا ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کافی ایفٹ کی ہے اور ان کی خوشی تب پھیکی پڑتی ہے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک سپورٹ انجینئر اس شپ کے اندر ہی رہ گیا ہے اور وہ بے ہوش ہے اس کو وہ اٹھاتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تھوڑا بہت اور وہ یہ دیکھ کے حران رہ جاتا ہے کہ وہ سپیس میں جا چکے ہیں اسی دوران ان کی ایک ٹیوب بھی خراب ہو جاتی ہے جو کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کو اندر سے باہر پھینک رہی تھی اور ان کے پاس اوکسجن کم رہ جاتی ہے یعنی کہ اوکسجن ان کے پاس تین بندوں کی ہے اور بندے وہ چار ہیں تو کس طرح وہ گزارہ کریں گے کون مرے گا کون جیے گا یہ سارے فیصلے اس مووی میں دیکھنے کو ہمیں ملے گے اور یہ مووی ہندی میں اویلیبل ہے تو آپ کو نیٹفلکس پر مل جائے گی اب سیکنڈ لاس مووی جو اس لسٹ پر میرے پاس موجود ہے وہ ابھی ریسنڈلی ریلیز ہوئی ہے اور کافی ریلیٹیبل مووی ہے کہ اگر اس دور میں ایسا ہو جو اس مووی میں ہوا تو ہم کس طرح ریلیٹ کریں گے جیسے ہوتا اس مووی میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر زمین کی طرف آ رہا ہے میٹیورائٹ اور وہ اگر زمین کے ساتھ ٹکرائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا جس طرح ڈائنسور وغیرہ کا ہم نے سنتے ہیں کہ ڈائنسور ختم ہو گئے تھے ایک میٹیورائٹ گرہ تھا تو اسی طرح کی سٹوری ہے لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جو سائنٹیز جنہوں نے فائنڈ کیا ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ یار دیکھو ایک بہت بڑا پتھر آ رہا ہے سب ختم ہو جائے گا لیکن کوئی اسے سیریس ہی نہیں لیتا سب اس کا مزاک اڑاتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ سکیم کر رہا ہے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنا اپنیون دیتا ہے ڈیفرنٹ طرح کا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا سکیم ہے ایون کے پتھر آسمان سے آتا ہوا انہیں دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے تب بھی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ لوگ پھر اس کے بعد وہ حکومت بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر وہ ٹیک کمپنی کو پتا چلتا ہے تو بہت ایک مزدہ سٹوری ہے سلو ہے آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں یہ بہت چیزا سلو مووی ہے جوک سچے ہے کومیڈی اچھی ہے لیکن سلو ہے سلو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تقریباً دھائی گھنٹے کی اگر مووی ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ میں نے مووی دیکھنا شروع کی تین چار گھنٹے گزر گئے اور میں نے مووی دیکھا کتنا ٹائم گزر رہا تو ایک گھنٹہ گزر رہا تھا میں حیران کہ یار تین چار گھنٹے گزر گئے مجھے ایسے لگ رہا تھا اتنا ٹائم گزر چکا ہے لیکن مووی اچھی ہے تو اس لئے تھوڑا سا سبر کر کے دیکھنے ہی پڑے گی آپ کو اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی زبردست ہے تو اس میں جو پرفارموسیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہ ساری زبردست ہوں گی اور یہ مووی بھی ہندی میں اویلیبل ہے تو آپ کو نیٹفلکس پر یہ آسانی سے مل جائے گی لاس مووی اس لسٹ میں میرے پاس جو موجود ہے وہ ایک بہت بڑے سکیل پر بنائی گئی تھی اور میں نے اس مووی کو آئیمیکس میں دیکھا تھا اور آئیمیکس میں اس مووی نے چس کرا دی تھی نارملی ہم سپر ہیرو موویز دیکھتے ہیں تو اس میں مار دھار پہلے ٹائم سے شروع ہو جاتی لیکن ایسی موویز جو سائی فائی ہوتی ہیں جن میں سٹوری ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ان میں تھوڑا سبر کر کے دیکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی ان موویز میں سے ایک ہے اور ابھی اس کا پہلا پارٹ آیا ہے میرے خیال سے دو پارٹ اور آئیں گے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بہت بڑی ہے اور یہ سٹار وارز لیول کی جو ہے وہ مووی ہے اور نارملی ہم نے جو ریال لائف میں دیکھا ہے کہ تیل کے لیے لوگ لڑتے ہیں اسی طرح اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جس کے پیچھے لوگ لٹ رہے ہیں وہ بھی بیسیکلی تیل کی طرح ہی ہے جو انجن چلاتا ہے جو چیزیں چلاتا ہے جو لوگوں کو لائف دیتا ہے لمبی تو ساری سٹوری اسی کے اراؤنڈ ہے کہ سب لوگ اسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح امریکہ ہے نا وہ تیل کے پیچھے پڑا ہوئے اسی طرح اس مووی میں سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس سٹوری میں وہ اسے تیل تو نہیں کہتے سپائس کہتے ہیں اور یہ مووی بھی ہنڈی میں اویلیبل ہے تو آپ کو ہنڈی میں آسانی سے مل جائے گی اور آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کو شوق ہے سلو مووی سائی فائی دیکھنے کا تو یہ تھی میری لیس سائی فائی موویز کی جو دوہزار اکیس میں ریلیس ہوئی ہیں اور آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ کوئی مووی مس ہو گئی ہے یا اب ظاہر سی بات ہے گیارہ میں میں کتنی گسیڑ سکتا ہوں گیارہیں گسیڑ سکتا ہوں تو آپ کے پاس اگر کوئی ہے مووی جو آپ لوگ بتانا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں